how to fix whatsapp folder not showing in file manager problem نمسکار دوستو سو اگر اب سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ آپ جو ہے whatsapp کے folder کے جو problem ہے اس کو کیسے جو ہی fix کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے notice نہیں کیا تو آپ کو یہ چیز پتا نہیں ہوگا بلکل بھی کیونکہ دوستو آپ کا جو whatsapp کا folder ہے وہ ہے آپ کے file manager سے missing تو missing کیوں ہوا ہے اور کیسے یہ problem solve ہوگا یا پھر کس طریقے کا problem ہوا ہے ہمارے device میں اور whatsapp کا جو folder رہا ہے بہت سال پہلے سے ہی تو وہ کہاں پہ گیاب ہو چکا ہے وہ سب کچھ دوستو آپ کو اس ویڈیو پہ جاننے کو مل جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو کو آن تک دیکھے گا دوستو میں آپ کو پورا details یہاں پہ بتانے والا ہو اس کے بارے میں اور آپ کو میں show کر کے ہی بتاؤں گا کہ یہ جو file ہے whatsapp کا وہ آپ کو ملے گا کیسے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے سارے ساتھ دوستو بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ جو whatsapp کا folder ہے وہ آپ کے file manager سے missing ہو جاتے ہیں یا تو پھر show نہیں کرتے ہیں بلکل بھی جیسے آپ جائیں گے my files internal storage ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے آپ کے internal storage جو ہے اور یہاں پہ جو whatsapp کا folder رہتے ہیں وہ بلکل گائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے whatsapp کا folder دوستو اسی بیچ کے اندر پہ رہتے ہیں 10 cent videos zender x music ٹھیک ہے تو w کا option ہے تو w دوستو last پہ ہی آپ کو show ہونا چاہیے تو یہاں پہ show نہیں ہو رہا ہے ہمارے جو whatsapp کا folder ہے وہ یہاں سے missing ہے اور show نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی دوستو اس کو fix کیسے کرنا ہے یا تو پھر دوستو آپ کا جو یہاں پہ folder ہے وہ گائب کہا ہوا ہے تو دوستو یہاں پہ folder اگر missing ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ solutions بتا رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اپنا جو یہاں پہ whatsapp ہے اس کو update کرنا ہوگا play store سے ٹھیک ہے تو play store میں جائیے whatsapp کو سب سے پہلے تو update نہیں کیا ہے update کیجئے ٹھیک ہے update کرنے کے بعد setting پر جائے whatsapp کا جو app سے i mean آپ کے جو mobile کے setting ہے اس میں جائیے اور یہاں پہ جو app سے اس کو open کیجئے اور یہاں پہ آپ کو scroll down کر کے نیچے whatsapp پر جانا ہے ٹھیک ہے whatsapp پر جانے کے بعد دوستو آپ کو storage کا option ملے گا تو storage option پر جا کے دوستو آپ کو simply کیا کرنا ہے آپ کو اس کا جو cache ہے اس کو clean کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے cache تو cache کو سب سے پہلے clean کیجئے گا cache clean کرنے کے بعد دوستو آپ اپنے موبائل کو restart کیجئے اور موبائل restart کرنے کے بعد دوستو آپ جائیے اپنے موبائل کے file manager پہ ٹھیک ہے file manager پہ جانے کے بعد دوستو تو دوستو ابھی whatsapp کا جو folder یہاں پہ رہتا ہے وہ آپ کو ملے گا android system کے اندر پہ ٹھیک ہے تو سوی جو mobile ہے اس کے جو folder رہت ہے whatsapp کا وہ آپ کے android کے اندر پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو media آپ کو select کرنا ہے اور اس کے بعد com.whatsapp.com پہ آپ کو click کرنا ہے اور اس کے بعد یہ folder یہاں پہ مل چکا ہے ٹھیک ہے next دوستو آپ کیا کر سکتے اس folder کو یہاں پہ move کر کے آپ جو ہے یہاں پہ move پہ click کرنا اور اس کے بعد bake کر کے آپ کو اپنا جو folder لیشت ہے اس میں دوبارہ سے place کر دینا ہے اور آپ کے folder واپس آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے میں کافی آسانی سے move کر دیا ہے تو whatsapp کا ابھی جو folder وہ یہاں پر شو ہو رہا ہے بلکل آسانی سے ٹھیک ہے تو دوستو آپ simply whatsapp کے folder missing ہے not showing ہے یا پھر کسی بھی طریقے کا problem ہے folder کے related میں تو آپ اس پرکار سے solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو کئی missing نہیں ہوا ہے تو اس کے وزہ سے بھی ہو سکتے ہے کہ اس کا جو رہنے کا یہاں پہ اس سیٹ کیا ہو گا تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہے یا پھر پتہ نہیں whatsapp نے ایسا کیوں کیا ہے ٹھیک ہے لیکن دوستو یہ جو folder ہے آپ کے mobile پہ رہے گا کونکہ without folder کوئی بھی application یہاں پہ کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو folder تو آپ کے mobile پہ رہی گا لیکن دوستو تھوڑا سا اندر پہ رہے گا تو آپ کو وہ پر جا کے چیک کر نا ہے ٹھیک ہے اور بات آتے ہے دوستو آپ کے whatsapp میں سے picture وغیرہ آپ download کر رہے ٹھیک picture وغیرہ download کر رہے لیکن ہو کیا رہے وہ pictures وغیرہ دوستو کرنا اور اس کے بعد media visibility اس کو on کر دینا ہے اس کو on کرنے سے دوستو آپ کے سارے سارے جو download کیے ہوئے videos photos سے وہ سب gallery پہ چلے جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سمپلی سیٹنگ کو follow کر لینا ہے تو اس طرح سے دوستو آپ کے سارے problems solve ہو جائے گا امید کرتے آپ کو ویڈیو پسنے ہوگا thanks for watching